موسیقی پتھر قدرت کا شہکار عرف عام میں پتھروں کو منفی مانوں میں ہی لیا جاتا ہے اور برے انسانوں یا برے رویوں کی تشبیح میں استعمال کیا جاتا ہے کبھی سنگ دل تو کبھی پتھر دل بے حص اور اسی طرح کے دیگر احساسات کو پتھروں سے وابستہ کیا جاتا ہے کسی کی قسمت میں ٹھوکروں کے پتھر لکھ دیے جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ساتھ چمکتے ہوئے ستارے لے کر جنم لیتے ہیں پتھروں کی خصوصیات کو انسانوں کی فطرت سے بھی منصوب کیا جاتا ہے بارہ مہینوں میں جنم لینے والے انسان مختلف پتھروں کے حامل قرار دیے جاتے ہیں کسی سے نیلم منصوب کیا جاتا ہے تو کسی سے یاکوت پتھر کو قسمت کے لیے یاور قرار دیا جاتا ہے اور پتھر ہی کو منحوس کہا جاتا ہے بعض افراد یقین رکھتے ہیں کہ ان کے لیے پتھر مخصوص کر دیا گیا ہے اور اگر وہ اس کے علاوہ کوئی اور پتھر پہنیں گے تو یہ ان کے لیے بدشگون ہوگا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ پتھر کی مصبتیاں منفی تاثیر ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے پتھر میں جانتا ہوں نہ تو تو نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے پھر بھی میں تجھے چومتا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ نے تجھے بیجا ہے اور حضور علیہ السلام نے تیرا بوسا لیا تھا کسی کے لیے نیلم پسندیدہ ہے تو کسی کے لیے پیری ڈاٹ پتھر پر ایمان صرف کم تعلیم یافتہ یا جاہل افراد بلکہ پڑے لکھے اور مشہور زمانہ افراد بھی یقین رکھتے ہیں پتھر بے وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیمتی تر بھی کہیں پتھر دو کوڑی کا ہے تو کہیں یہ پتھر بے شکیمت کبھی کسی مزدور کے ہاتھ کی کمائی ہے تو کبھی بیگمات کی زینت کبھی فقیروں کی پہچان ہے تو کہیں امیروں کی رونک فضیلت والے پتھر ہے ان میں سے عقیق ہے روزہ ہے در نجف ہے اس قسم کے یہ پتھر جو ہیں یہ فضیلت رکھتے ہیں انسانی تاریخ میں عقیدہ ایک زندگی کی حیثیت رکھتا ہے جیسے یقین کے بغیر زندگی کی تاروں کا ٹوٹ جانا لیکن سوال یہ ہے کہ علم نفسیات پتھروں کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے نفسیات جو ہے وہ اس کے مطابق پہلی بات تو یہی ہے کہ ہر انسان ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے اللہ پاک نے بلکل ڈیفرنٹ بنایا ہے علم نفسیات لوگوں کو جینلائز نہیں کرتی ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے کہ اگر کسی بندے کو اس اعتقاد سے کہ پتھر ستاروں سے ریلیٹڈ ہیں یا اس کی ڈیٹو برس سے ریلیٹڈ ہے اور وہ اس کو اس لیے پہننا چاہتا ہے کہ مجھے برکت ملے میرے کام اچھے ہوں تو علم نفسیات اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مختلف مقامات سے حاصل ہونے والے پتھروں میں مختلف اثرات اور ان کی مختلف حصوصیات پائی جاتی ہیں ان کی تاثیر ان سے نکلنے والے رنگوں اور شواؤں سے ہوتی ہے پتھروں سے متعلق شعبے کو جیومولوجی بھی کہا جاتا ہے پاکستان قیمتی پتھر کے زہائر میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پشاور میں سالانہ جیمز اینڈ سٹون بازار لگایا جاتا ہے سنت و پیدوار حکومت پاکستان نے جیمز اینڈ جیولی ڈیویلیمنٹ کمپنی متعارف کروائی جس کے تحت قیمتی پتھروں کے ٹیسٹ کے لیے لیبورٹری بھی تیار کی گئی ہے عبادت جو لکھی ہے پتھروں پر پڑ کر تو دیکھو ہمارے اہدے رفتا کی ہے بے شک داستان پتھر اٹھارہ سو پچانس میں انگریزوں نے رنجیت سنگھ کے گیارہ سالہ جانشین دلیپ سنگھ کو معذور کر کے اس کا مال و اسباب ضبط کر لیا اس دوران کوہ نور ہیرہ بھی ان کے ہاتھ لگا گوینر جرنل لارڈ ڈل ہوزی نے یہ ہیرہ لہور سے انگلینڈ ملکہ برطانیہ کو تحفے میں بھیجوا دیا لہور سے اٹھا کر لے جانے کی ورے سے کوہ نور ہیرے کا لہور پنجاب اور پاکستان کی ملکیت ہونا دوسرا ثبوت ہے مغل بادشاہ بابر نے اپنی یاداشتوں کو بابر نامے میں اس پتھر کی قیمت دنیا کی دو دن کی خوراک کے برابر لکھی ہے اگر پاکستان اپنا حق ساحل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ قومی خزانے میں ایک بے بہا اضافہ ہوگا لگینا ہے کسی کے نام کا میری انگوٹھی میں محبت کی نشانی ہے مروت کا نشان پتھر موسیقی موسیقی